بلوستان پولیس میں نوکریوں کی بھرمار جی ہاں بلوستان پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک نہیں دو نہیں سو یا ہزار بھی نہیں بلکہ سترہ سو اکتر پولیس کانسٹیبل کی نوکری آنانس کی ہے جو صاحبِ دل ہے ہمیں ابرار کہے گا جو بندہِ حر ہے ہمیں احرار کہے گا اس میں سے ہر ڈوین اور ڈسٹک کے لیے کوٹے کے حساب سے ویکنسیز مختص کی گئی ہیں جن کی تفسیر اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے اور ان تمام پوسٹوں کو ملا کر ان کا گرینڈ ٹوٹل سترہ سو اکتر بنتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے بلستان پولیس کانسٹیبل کو گریڈ 5 سے گریڈ 7 پہ اپگریڈ کر دیا گیا ہے اور ان تمام ویکنسیز میں سن کوٹا 10% وومین کوٹا 5% اور منٹیز کوٹا بھی 5% رکھا گیا ہے دوستو ان پوسٹ پر اپلائے کرنے کے لیے موزنیت یا الیجیبیلیٹی نیچے درجل چارٹ میں دی گئی ہے اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو ان ویکنسیز کے لیے آپ بلکل اہل ہیں ورنہ آپ کے فارم ریجیکٹ ہو سکتے ہیں درجل چارٹ کے مطابق ایج لیمٹ مرد اور خواتین کے لیے یقصہ ہے جس کے مطابق کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 18 سال ہونی چاہیے اور ایج لیمٹ میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دی گئی لوکل آپ کا اسی ڈسٹک کا ہونا چاہیے ہائٹ مردوں کے لیے 5 فٹ 5 انچ جبکہ عورتوں کے لیے 5 فٹ 3 انچ مقرر ہے چھاتی مردوں کے لیے 31 32 32 جبکہ عورتوں کے لیے کوئی شرط نہیں دی گئی تعلیم کم سے کم میٹرک ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ ہے آپ کی دوڑ کا اس کے بعد ہی فیزیکل اور اگزام ٹیسٹ لیا جائے گا دوڑ کے لیے مرد ایک میل سات منٹ میں جبکہ خواتین سات منٹ میں ایک کلومیٹر کی دوڑ کریں گی اور جو کینڈیڈیٹ یہ مقابلہ سر نہیں کر پایا وہ فعل تسلیم کر لیا جائے گا دوستو انویکنسیز کی فارم جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ سات ستمبر ہے جبکہ سترہ ستمبر سے اگزام ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے آئیے ٹیسٹ اور سلیبس کے بارے میں مزید تفصیل سے جانتے ہیں اس ٹیسٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے تحت پہلا حصہ 80 نمبروں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 20 نمبروں پر پہلے حصہ کو مزید تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جسے آگے چل کر ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پہلا حصہ 25 نمبروں کا ہے اور اس حصے میں تین سوالات آتے ہیں پہلا سوال انگلیش مضمون کا ہوتا ہے جس کے دس نمبر ہوتے ہیں اور تقریباً سوال الفاظ پر ایک ٹوپیک پر ایک مضمون لکھا جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں نیچے دیئے گئے ٹوپیکس آئے تھے دوستو ہم آپ کو پندرہ سے بیس انگلیش مضمون کی تیاری کرائیں گے تاکہ آپ کا انگلیش مضمون والا پورشن بہت اچھا ہو کیونکہ یہ دس نمبر بہت ہی ایم ہے یہاں پر دوسرا سوال اسی پارٹ میں انگلیس سینٹینس بنانے کا آتا ہے جو کہ دس نمبر کا ہے تیسرا سوال فلنگ دا بلینکس کا ہوتا ہے جو پانچ نمبر کا ہے دوسرا حصہ دو سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جس میں اس کا پہلا سوال اردو مضمون کا آتا ہے دوزار اٹھارہ کے پیپر میں نیچے دیکھ یہ اردو مضمون آئے تھے دوستو اردو مضمون کو اچھے سے قبر کرنے کے لئے ہم پندرہ سے بیس ایسے اہم مضمون پڑھائیں گے جن کے چانسیں زیادہ ہیں کہ وہ اگزام میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ الفاظوں کو جملوں میں استعمال کرنے کا سوال بھی آتا ہے جو پانچ نمبر کا ہوتا ہے تیسرا حصہ چار سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کسی بھی ٹوپک پر سو الفاظ کا ایک نوٹ لکھنا ہوتا ہے اور اسی حصے میں دوسرا سوال آئیکیو کا ہوتا ہے اس میں میت سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آ سکتا ہے اور یہ دس نمبر کا ہے آٹما سوال مختصر سوالوں کا جواب کا ہوتا ہے اور یہ دس نمبر کا سوال ہے ایسے پانچ سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے دو دو نمبر ہوتے ہیں ہم اس ویڈیو سیریز میں تقریباً سو اہم سوالات کی تیاری کریں گے جو اقزام کے لئے بہت ہی اہم ہیں اور ماضی میں ایسے سوالات پوچھے گئے ہیں نوہ سوال جی کے پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کسی بھی ملک کا دارل حکومت اس کی کرنسی پاکستان کے وفاقی یا صوبہ وزیر یا ایسے اہم کرنٹ افیٹس کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس سوال کے پانچ نمبر ہوتے ہیں لیکن ہم اسے بھی اچھی طرح تیار کریں گے کیونکہ اقزام پاس کرنے کے لئے ایک نمبر بھی بہت ہی اہم ہے اور اہمیت کا حمل ہے وہی ایک نمبر ہمیں سیلیکٹ بھی کروا سکتا ہے اور ڈروپ بھی دوستوں اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگلے دس دن میں ہم پولیس کانسٹیبل کے پیپر کے لئے بہت ہی اچھی اور آسان تیاری کرائیں گے اور آپ کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو پیپر کا کون سا حصہ مشکل لگتا ہے انشاءاللہ ہم اس پر مزید فوکس کریں گے اور جس مضمون یا سوال کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی کمیٹ میں بتائیں ہم اسے بھی آپ کے لئے تیار کریں گے